بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین مفکر اسلام صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سیدہ العالی محدودی مرہوم و مغفور کی زبانی سورہ قاف کی ابتدائی اٹھارہ آیتوں کی تشریح و تفسیر آپ گزشتہ دو کیسٹوں میں سن چکے ہیں اب ان سے اگلی چودہ آیات یعنی آیت نمبر انیس تا پینتیس کی تفسیر سمات فرمائیے یہ درس قرآن مولانا مغفور نے چھبیس جہور انیس سو چھاسٹ کی صبح کو مسجد مبارک میں دیا تھا خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا سیدہ العالی محدودی رحمت اللہ علیہ اور آگیا موت کا سکرا سکرا سکرہ سے پیم پس بے ہوشی کو جس میں آدمی کی ارحافل غائر ہو جائے گی تو آگئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ ذالکا مات انتا تحید ذالکا مات انتا من ہو تحید یہ وہی چیز ہے اس سے تو بھاگتا اوپر سے جو دنجلِ کلام آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آخرف کے امکان کے جلائم مختصر دیئے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ زنین اور آتمان بنائے اور آتمان میں ایسا بستحقم نظام ہے جس میں نہیں کوئی درار کوئی شگاک نہیں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نیک طاقت پخشی اور زمین کے اوپر پانی نازل کر کے اس کے اندر ہر طرح کی نباتات ہو گئیں تو جس خدا نے یہ کام کیا رہے ہیں جس خدا اللہ تعالیٰ کیسے یہ تصبر کرتے ہو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں تو بارہ زندہ نہیں کر سکتا یہ آخرت کے امکان کی پہلے دلیل پر کی اس کے بعد پھر تاریخی اس سے دلال کیا آخرت پر یعنی اس سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان سب نے آخرت کا انگار کیا اپنے رسولوں کو جتلایا اور آخر کار سب تباہ یہ مثبتل تاریخ جس میں یہ نظر آتا ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انگار کیا ہے تو آخر کار اخلاقی دوال کی اس انتہا کو پہنچی کہ جہاں کوئی صورت زمین کو اس کے ناپاک وجود سے باق کر دینے کی اس کی سوا نہ رہی کہ حراب اعدائی نازل ہو اور اسے فتب کر دیا جائے یہ مسلسل تجربہ اس چیز کو بتا رہا ہے کہ آخرت کا انگار حقیقت اور واقعے کے صلاح ہے اگر یہ بات نہ ہو کی تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آخرت کا جو قوم بھی انگار کرے تو رفتہ رفتہ اس طرح ظلم میں گرے جہاں کو صلاح ہوئے اس کے بعد پھر آخرت کی حق میں اقلی استعدلاج کیا گیا فرمایا گیا کہ کیا ہم پہلی تخلیق میں عاجز تھے پھر کس بنا پر تم شک کرتے ہو اس بات میں کہ دوبارہ ہم نہیں بنا سکے نہیں پہلی تخلیق میں اللہ تعالی کا عاجز رہونا اسی بات سے ظاہر ہے کہ ہم سب موجود ہیں اس دنیا سے یہ سورج اور چاند موجود ہیں یہ دمین موجود ہیں یہ انسان موجود ہیں اور نات موجود ہیں ان کا موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کی تخلیق سے عاجز نہیں تھا تو سوال یہ ہے کہ جب وہ اس پہلی تخلیق سے عاجز نہیں تھا دوسری تخلیق سے کہتے ہیں اگر وہ عاجز تھا نعوذ باللہ جب وہ پہلی تخلیق میں کر رکھتا یہ اقلی استدلال ہے اس کے بعد اب اللہ تعالی انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم چاہے آخرت کو مانو چاہے نمانو ہم رہے باچہ اس سے نہیں بدلتا اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس سورج کو نہیں مانتا تو اس سورج غائب نہیں ہو جائے گا اس کے نمان جائے گا اس سورج کو موجود رہے گا یہ اپنی احنافت کی بات کر رہا ہے کہ سورج نہیں تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی تو اس کے لئے کہنے کی وجہ سے آخرت آتے آتے دکھ نہیں جائے گا اس کو تو بہرات بانا ہے اور عمر واقعہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے سامنے جاتے کے واقعے ہیں اب اس سلسلے میں پہلے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَا لَوَمْمَا تُوَسْوِسُ وَهِنَةُ اور ہم جانتے ہیں کہ دل میں کیا خیالات ہٹکتے ہیں وہ تک ہم جانتے ہیں یعنی یہ ہمارا پیدا کرتا ہے ہم سے اس کی کوئی چیز چھپی بھی وَنَا ہمیں اقرب ہوئے لے من حفظِ برید اور ہم اس کی رگیں گردن سے بھی زیادہ اس سے پرید ہیں یعنی ہمارا علم اور ہماری خودرت ان دونوں چیزوں نے اس کو اس طرح سے اپنی قریب میں لے رکھا ہے کہ اس کی شہرت بھی اس سے اتنی قریب نہیں ہے جتنے کہ ہم اس سے قریب ہیں اپنے علم بڑا اپنی خودرت سے ہمیں کئی سے چل کر نہیں آنا پڑتا اس کی بات سننے کے لیے براہ راست ہم سننے کے لیے ہمیں کسی آلے کی یا کسی ذریعے کی ضرورت نہیں کسی واجتے کی ضرورت نہیں اس کے خیالات معلوم کرنے کے لیے ہم براہ راست ہم کچھ اس کے دل میں خیالات آتے ہیں ہمیں اس کو پکڑنا بھی ہوگا تو کئی سے چل کر نہیں آنا پڑے گا اسے پکڑنے کے لیے وہ پورا کا پورا عمالی گریف میں جس وقت ہم چاہے ہم کچھڑنے اس کے ساتھ دوسری حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست جانتا ہے ہم چیز کو دوسری حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے ہر آدمی کے ساتھ لگے جو ایک ایک بات کو ریکارڈ ایک ایک فیل ایک ایک اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے پورا اُس کا نام اعمال تیار آدمی کو چاہے اس کی خبر ہو جائے نہ ہو اُس کو چاہے اس کا احساس ہو یا نہ ہو لیکن امر واضحہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر ایک شخص اپنی جگہ یہ سمجھ لے کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا تو اُس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ واقعی نہیں ہو رہا آدمی کو اپنے جسم تک کی خبر نہیں ہوتی کہ میرے جسم میں کہاں رسولی بن نہیں جب وہ بڑھ کر اپنا عادر بکھاتی ہے تب اُس کو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا اپنا جسم اور اُس کے گرد و پیش جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز گویا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لیے ٹیپ ہے اور سنگ ہے ہر چیز کے اوپر نقوش ٹھپ ہو ایک آدمی کی زبان سے کتنے انفاظ نکلتے ہیں جو کچھ وہ کہتا ہے وہ جہاں جہاں تک اُس کی آواز پر تھی امام کے اُس کے نقوش ٹھپ ہوئے اسی طرح تھے آدمی جو کچھ کی حرکت جو کچھ بھی تام کرتا ہے اُس کے بھی نقوش ان تمام چیزوں پر ٹھپ ہو جاتے ہیں لیتے اُس کوئی واسطہ ہو کوئی آفتہ پیش آئے اور اُس کے اپنے جسم پر بھی ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے کی بات ہے کہ یہ سارے نقوش جمع ہوگا سر آدمی کے خام میں سب تک رکھ دیا اُس کی اپنی آواز میں سنوا دیا جائے کہ تُنے خلافت کیا بات دیا اور اس کی اپنی شکل میں دکھا دیا جائے کہ تُن کس طرح تے اپنے گھر تے چلا اور پیسے چل کے بھیا اور کس طرح تے تُنے نقب لگائی ہو ترچے گھر میں گزاؤ ستا تُنے جوری گید ہو ترچا سارا کسارا دکھا دیا جس کا وہ انکاری نہیں تک اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام ریکارڈ تمہارا تیار ہے اور ہم برائے راست بھی جانتے ہیں وجاعت ثقرق الموت میں اس کے بعد یقائق وہ وقت آتا ہے کہ موت کی بے ہوشی حق لے کر آجا یعنی جو عمر حق لازمان پیش آنا ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیش آ جاتا ہے رالکا ما کن تمن ہوتا ہے یہ وہی چیز ہے جس کے تو بھاگتا ہے باوجود اس کے کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ مرنا ہے اور ہر آدمی کی آنکھوں کے سامنے لوگ مرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آدمی یہ فرض کرتے ہوئے کام کرتا ہے کہ مجھ پر یہ وقت ہے اس کے دماغ کے یہ بات نکلی رہتی ہے اور وہ اس تصور سے بھاگتا ہے کہ کسی وقت یہ سانس میرے لئے آئے گا لیکن باراک یہ عمر حق ہے اور اس کو ایک وقت آئے گا وَنُفِقَفِسْتْخُرْزِ ذَلِقَ يَمُولْ بَائِدْ جس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ اب سور پھوکا گئے یہ وہ دن ہے جس کے قرار وعی عربی زبان میں سزا کی دھمکی کو پیٹھ سزا کا وعدہ یہ کہ تم کو سزا دی جائے گی تم کو پکڑا جائے گا یہ وعی دی تو وہ دن ہوگا وعید کا جس کے سن کو دوائے جاتا ہے جس کی فکر یہاں سور سے مراج وہ نفت سور ہے جس کے بعد سب انسان پر پڑے گئے سور کے ایک تین مرحلے بیان کیے گئے ہیں قرآن حضرت میں ایک مرحلے میں سب کی سب جاندار بے ہوش ہوکی گر جائیں گے دوسرے مرحلے میں یہ سارا نظام حالاً درم برم ہو جائے گا تیسرے مرحلے میں جب سور پھوپا جائے گا تو یہ ذائق وہ تمام لوگ جو حضرت آدم کے لئے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے وہ سب سے سب دوبارہ ہوئی کھڑے گئے تو یہاں وہ نقصہ سور مراد ہے جس کے بعد تمام انسان زندہ ہوئے گئے ذالک یوم الوئیس یہ وہ دن ہے جس سے لوگوں کو تنقے کے لئے ہیں جس سے لوگوں کو ٹڑایا تھے اور ہر متنفیس اس حال میں آگیا کہ اس کے ساتھ ایک ہاکنے والا ہے اور ایک گواہی دے گا یعنی ایک ایک انسان دو دو فرشتوں کے درمیان پکڑا ہوگا ہے ایک فرشتہ اس کو ہاک کر لارا ہوگا اور دوسرا فرشتہ اس کو اس کے لئے گواہی دے گا یہ کس قسم کا آدمی تھا لَقَدْ قُلْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاعَ یہ چیز ہے کہ جس سے تو غفلت میں تھا فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاعَ آج ہم نے تیری نگاہوں سے وہ پردہ ہٹا دیا جو پردہ فَبَسَرُقَلْ يَوْمَحْدِيد اب تیری بینائی آج بہت تیز یعنی اس وقت انسان اس معاملے سے یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ کبھی کوئی لفت میں سور ہونا ہے کبھی ہم کو دوبارہ اُٹھنا ہے کبھی ہم کو دو دو فرشتوں کے نگرانی میں حاضر ہونا ہے یہ چیز آدمی کس سے خافل ہے اس کو بھولے گا اس کی نگاہوں پر پردہ کلا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جواب دے نہیں کسی عضالت میں میری پیشی نہیں ہونی کہیں مجھ کو حساب نہیں دینا یہ پردہ آج پڑا ہوا ہے لیکن اس وقت اپنی آنکھوں سے دیں اس وقت اس کی اپنی آنکھیں دیکھیں گی اس بات کو کہ وہ سب کچھ جس کی خبر انبیاء علیہ السلام دے رہے تھے وہ اسی طرح تحقیقت ہے اور یہ پیش آگئے وَقَالَ قَرِنُهُ حَاذَا مَا لَدَيْا آتِي اور اس کے ساتھی نے کہا کہ یہ میرے پاس حاضر ہے وَحَيَّا قرین کا لفظ کس فرشتے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جو اس کو لے کر آئے گا اور قرین کا لفظ شیطان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جو انسان کے ساتھ لگا گا لیکن یہاں چلسلے بیان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں قرین کا لفظ کس فرشتے کے معنی میں لینا زیادہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے جو اس کو لے کر حاضر ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اس کا نام آمار ہوگا جو اس پر غواہی دینے والا ہوگا اس فرشتے کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے جا رہا ہے یعنی وہ آ کر جس وقت اللہ تعالی کی پیشی میں اس کو لے کر آئے گا تو وہ آ کر کہے گا کہ جو آدمی میری سفردگی میں تھا وہ یہ حاضر ہے اس کو میں لے آئے گا اللہ تعالی حکم دے گا ان دونوں فرشتوں کو ایک فرشتہ جو اس کو لے کر آنے والا ہے اور ایک فرشتہ جو اس پر غواہ ان دونوں فرشتوں کو حکم دے گا کہ ڈال دو جہانم میں ہر اس شخص کو جو کبھار تھا عنید تھا من ناو جن خیر مرتجن مرید یہ بیچ میں پوری داستان چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوگا گوائیاں ہوں گی اور اللہ تعالی کا فیصلہ ہوگا تمام مجرموں کے معاملے میں یہ سر داستان بیچ میں چھوڑ دی گئی ہے فرمایا گیا کہ آخری طور پر جو حکم دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جہانم میں ڈال دو ان ان صفات کیا کفار کفار کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے اور یہاں دونوں معنی مراد کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ناشکری کے معنی میں بھی اور کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے انقار حق کے معنی اور یہ دونوں معنی یہاں مراد جالدو جہانم میں ہر اس صفت کو جو کفار تھا یعنی جس نے اللہ تعالی کی نعمتیں پائیں اللہ تعالی کی نعمتوں کے اُفر پلا ساری عمر اللہ تعالی کی نعمتوں کی بدولت زندہ رہا اور دنیا میں کام کیا اور اسی خدا کی ناشکری کرتا ہے اور اس کے سامنے حق انبیاء لے کر آئے اور دلائل جس کے سامنے پیش کیا لیکن اس کو ماننے تھی اس نے صافتہ بن صافتہ جو ایتے شخص کو جاننا مٹھا عنید جو صرف کفر کرنے پر جس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ جن لوگوں نے حق کو پھیلانے کی کوشش کی ان کا وہ دشمن نہیں عنید انات کے لفظے یعنی جو حق کا دشمن تھا صرف ناشکری کرنے پر اسرار نہیں کر رہا تھا صرف کفر اور انکار حق پر مطر نہیں تھا بلکہ حق کے ساتھ اس کو دشمن ہی تھی ہر اسرار کے پیچھے پڑ جاتا تھا جو حق کے لئے کام کرنے والا ہو یا حق کی آواز غلن کرنے والا ہو تو اس طرح کے آدمی تو جاننا مٹھا دوسرے منعیل خیر جو بھلائی سے روکنے والا ہو خیر کا لفظ بھی یہاں دو معنوں میں استعمال ہو خیر کا لفظ عربی زبان میں مال کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور نیکی کے لئے بھی استعمال اگر مال کے معنی میں اس کو لیا جائے تو منعال لفظ سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کا مال کبھی حق کے راستے میں صرف نہیں ہوا جس کا مال کسی کا حق ادا کرنے کے لئے صرف نہیں ہوا جس نے اپنے مال میں سے کبھی خدا کا یا بندوں کا حق نہیں نکالا دوسرے معنی منعال لیلخیر کی یہ ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ خود نیکی اور بھلائی سے رکنے والا تھا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بھلائی سے رکھتا سب سے بہت بڑی بھلائی اسلام کہ اسی سے لوگوں کو رکھتا تھا اور اس کے علاوہ نیک کاموں سے لوگوں کو رکھتا تھا کوشش اس کی یہ ہوتی تھی کہ بدی کو فروغ نتیب ہو اور جو آدمی نیکی کرنے والا اس کو حرطہ سے بسکریت کرے اس کے راستے میں ہر طرح کی رکاوتیں ڈالیں اس کو ہر طریقے سے تنگ کرے تاکہ وہ بھی نیکی سے باب مرتدیل اعتداء کہتے ہیں اپنی حد سے گزر جانے کو تجاوز کرنے کو دوسروں پر زیادتی کرنے تو وہ دوسروں کے حقوق پر دسترازی کرنے والا تھا زیادتی کرنے والا تھا مرید شک کرنے والا یعنی خدا اور رسول اور آخرت اور رہی اور ہر چیز کے اندر اس کو شک مرید کے معنی بھی دو آئیں ایک معنی خود شک کرنے کے دوسرے معنی دوسرے کے دل میں شک ڈالنے اور یہ دونوں معنی کہ خود بھی شک کرتا تھا حقائق میں جو اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیے ہیں اور اس کے ساتھ ایسی بحثیں کرتا تھا ایسی طریقے اختیار کرتا تھا کہ ہر وہ شک کہ جو اللہ کا اور رسول کا ماننے والا ہو یا اللہ اور رسول کی بات کو سننے کے لئے آمادہ ہو اس کے دل میں شک ڈالنے کسی نقشی کا اخرہ کا وسوسہ اس کے دل میں چھوڑ دے تاکہ وہ بھی حق و قبول نہ کرنے پائے وہ بھی اسی شک کی بیماری میں مصلاح ہو جائے جس میں یہ خود جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ قطع نظر اس کے کہ وہ انسان الہ ہوں قطع نظر اس کے کہ وہ پتھر درخ دریا پہار کوئی چیز ہو بارہ خدا کے سوا دوسروں کو اس نے اپنا الہ اور اپنا معبود بنائے ایک خدا کو نہیں مانا باقی ہر ایک کو مانا یہاں گن کر بتا دیا کہ کون لوگ جہانم کے مستحق اللہ تعالی حکم دے گا کہ جالو جہانم میں ہر اس کو جو کفار تھا ناشکرہ تھا اللہ کا اور حق کا منکر تھا جو عنید تھا جس کو حق سے دشمنی تھی جو بھلائی سے رکنے والا اور دوسروں کو بھلائی سے رکنے دوسروں کے حقوق پر دسترازی کرنے والا تھا اپنے حدود سے تجاوز کرنے والا تھا جو حقیقت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی بتائیوی حقیقتوں میں شک کرنے تھا اور جس نے اللہ کے سواد دوسروں کو اپنا حلاح دیا ایسے لوگوں کو جانم مجھے فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعذابِ شدید اس کو سخت عذاب میں ٹام قَالَ 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 اس کے ساتھی نے کہا کہ اے پروردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور نکلا ہو یہاں قرین سے مراز شیطان وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے ایک شیطان ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے جو اس کو اکساتا ہے برائیوں پر جو اس کو حق سے روکتا ہے جو اس کے دل میں شکوک ڈالتا ہے غصوصے ڈالتا ہے اس کو آمادہ کرتا ہے غلط کاموں کی طرف سے مراد وہ شیطان اور جو سمسلہ بیان ہے اس سے ساق معلوم ہوتا ہے کہ ایک جھگڑے اور مخاسمت کو جو انسان اور اس کے ساتھی شیطان کے درمیان ہے اس کو یہاں مختصر کر کے بہت یعنی یہ آدمی وہاں جا کر جس وقت اللہ کے حضور پیش ہوگا تو یہ وہاں جا کر اپنے اپنی طرف سے یہ حضور پیش کرے گا کہ حضور یہ شیطان جو میرے ساتھ لگا ہوا آیا ہے یہ شیطان تھا جس نے مجھے بہکایا اس نے مجھے سرچٹ بنایا میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ میرے ساتھ عربت لگا ہوا تھا میرے دل میں شبوک ڈالتا تھا میرے دل میں وسوسے ڈالتا تھا میرے دل میں ترہ ترہ کی غلط ترغیبات ڈالتا تھا غلط تیمٹیشن مجھے دیتا تھا وہ اس کے اوپر یہ معجرت پیش تھا اور اس شیطان کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ خدا میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا یہ خود گمرائی میں بہت دور نکلا ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اس کے اندر کوئی چیز تخلیق تو نہیں کر سکتا تھا جو اس کے اندر خود موجود نہ ہو اس کے اندر گمرائی کو پسند کرنے کا مادہ موجود تھا جس کو میں نے اپیل کیا اور اس نے میرے اپیل کو قبول کیا اگر یہ خود گمرائی قبول کرنے کی طرف مائل نہ ہوتا گمرائی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا اس کے اندر بری خواہشات موجود نہ ہوتی اس کے اندر حق سے طرف موجود نہ ہوتا یہ برائیوں کی طرف خود راضی نہ ہوتا تو میں کیسے اس کو بیٹا کرتا میں اس کو ہاتھ سے پکڑ ایک جگہ فرمایا گیا کہ شیطان یہ کہے گا میرا میری کوئی اتھاریٹی تمہارے اوپر نہیں تھی میرا کوئی اقدار تمہارے اوپر نہیں تھی میری گریف میں نہیں تھی میں تمہیں دوردستی پکل کے لے گیا اور تم نہ جانا چاہتے تھی اور میں پیچھ لا کر تمہیں لے گیا خیش کر تمہیں لے تو یہ جواب شیطان ہے اللہ تعالی جواب میں فرمایا گا کہ اب میرے پاس جھگڑا مت کرو میں تم سب کو پہلے ہی متنبیح کر دیا پہلے ہی خبردار کر دیا تھا شیطان کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ تُو آج درکشی کر رہا اور چیلنج دے رہا ہے کہ میں انسان کو بیتاؤں گا اور جہنم کی طرف لے جاؤں گا اس کو تو یہ کام اگر تُو کرے گا تو یہ انجام دیرا ہو انسان کو بھی متنبیح کر دیا تھا کہ اگر تُو شیطان کے کہنے پر چلے گا تو یہ تیرا انجام ہو تو ہم نے دونوں ہی کو خبردار کر اب ہمارے پاس جگڑا کر لے کی ضرورت ہے اب نہ انسان یہ معذرت پیش کر سکتا ہے کہ میں گمرا نہیں تھا یہ شیطان نے مجھے گمرا کیا نہ شیطان یہ معذرت پیش کر سکتا ہے کہ میں نے اس کو گمرا نہیں کیا بلکہ یہ خود گمرا ہوا حقیقت یہ بات کہ دونوں قصور ہوا رہے اس نے لالت دلایا اور اس نے لالت قبول کیا اس نے گمرا کیا اور یہ گمرا بنا اس نے سرکش بنانے کی کوشش کی اور یہ سرکش بنا دونوں قصور ہوا رہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرما کہ میں نے دونوں کو متنبی کر دیا تھا میرے پاس جگلہ کر دیں میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی مطلب یہ ہے کہ جو میں ابھی حکم دے چکا ہوں کہ ڈالو ان کو جانم میں یہ حکم اب بدلہ نہیں جاتی تمہاری ان معذرتوں کا یہ نتیجہ ہر گز نہیں ہو سکتا کہ جو حکم میں دیا وہ واپس لے لی ہے اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں یہاں دیکھئے الفاظ استعمال کی کہ میں اپنے بندوں پر بڑا ضبردست ظلم کرنے والا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے ظالم پر ظلم نہیں یہ مطلب اس کا نہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں پر ظلم کرے تو پھر تو بہت بڑا ظالم ہوا دوسرا اگر کوئی کسی دوسرے انسان پر کسی دوسرے شخص پر ظلم کرے پر داختہ ہے اس کے اوپر اگر خود ربی ظلم کرنے پر اتر آئے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے حق میں ظلام نہیں ہوں یعنی اگر کسی کو سزا دے رہا ہوں جس کو سزا دے رہا ہوں وہ حقیقت میں اگر ہوئے انصاف اس کا مستحق ہے بلا وجہ میں کسی کو سزا نہیں دے جوما نقول لجہنم اب یہاں تر بیان کیا گیا ہے وہ اس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے یہ سب کچھ پیش آنا ہے لازم پیش آنا ہے فاطم مان فاطم نبی کے جیوی خبر پر اگر تسلیم کر لوگے اور اس کے مطابق اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لوگے اپنا بھلا کروگے اگر نبی کی دیوی خبر کا انکار کروگے تو نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ پیش نہ آئے نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اپنی شامت خود بناہ یہ جو کچھ پیش آنا ہے یہ تمہارے انکار کرنے سے رک نہیں سکتا یہ تو لازم پیش آنا ہے اور یہ ہی پیش کروگے اس کے بعد فرمایا کہ یوم نقول لجہنم حل امتلا و تقول حل ملید درو اس جن سے یا خیال کرو اس جن کا جب کہ ہم جہنم سے یہ کہیں گے یہ پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی حل ملید کیا اور کچھ ہے یہ کیا اور کچھ ہے کہ دو معنی ہوتا تھے ایک معنی یہ ہو سکتے کہ جہنم بلکل لبا لب بھر چکی ہوگی اور وہ پوچھے گی کیا ابھی اور بھی ڈالنا ہے میرے اندر دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جہنم بھر جانے کے باوجود کہے گی اور لاؤ یہ دونوں معنی اپنی جگہ درست ہے حدیث میں آتا جہنم میں انسان اس طرح سے تھوس تھوس کر بھرے جائیں گے کہ جیسے میرے زمین میں ٹھوکی جائیں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی وہاں بڑی وسط ہو اس کے اندر بڑے دوینان سے آدمی پاؤں پیلا پیلا کر کوئے وہاں تو یہ ہوگا کہ مجرموں کو لالا کر اس کے اندر ٹھوک دیا اور ٹھوک دینے کے بعد باوجود وہ جعانم یہ کہے گی کہ اور لاؤ بھرو مجھے اور یعنی وہ بھی غیث آئیوی ہوگی انسانوں ظالموں کے اوپر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقاولے میں کفر اور پرتشی کی نمیشت کیا ایک طرف جنت کے مطالق آتی یہ تفصیل قرآن مجید میں بھی اور حادث میں بھی کہ ایک ایک جنتی کو اس قدر وسیع علاقے دیے جائیں گے کہ معلوم ہوگا کہ جسے زمین و آتمان اس کے حوالے جائیں گے اور دوسری طرف ایک ایک جہانمی کو اس طرح سے پوسا جائے کر اسے میخ وغیر میں پسلیں اور دوسری طرف ایک ایک جہانمی کو اس طرح سے پوسا جائے کر اسے میخ وغیر میں پسلیں وَعُذْلِ فَتِي جَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدَ اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی کچھ دور نہیں ہوگی یہ قریب لائی جائے گی اور کچھ دور نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ متقیوں کو جنت تک پہنچنے میں جس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ شخص جنت کا مستقی ہے اور اس کو وہاں پہنچاؤ تو یہ نہیں ہوگا کہ کسی ٹرین میں بٹھا کر یا کسی بس میں بٹھا کر جنتیوں کو لے جائے جائے جنت کی طرف اور کچھ نہیں تو ہوائی جہازی میں بٹھا کر ان کو لے جائے یہ کچھ نہیں بس ادھر حکم وار رب اور جنتی محسوس کریں گے کہ یہ سامنے جائے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قبرت ہے یہ اس عالم کے نرالے حالات ہیں جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں تھا اس عالم میں مساقتیں کوئی چیز نہیں ہوں اس عالم میں نقل و حردت کیلئے کوئی لمبے چوڑے اوقات نہیں خدا کی حرکت کرتی اور نمالوں کہ خدا کی خدائی کے اندر اور دوسری حرکت کرنے والی چیزیں کون سی ہیں جن کے مقابلے میں روشنی کی حرکت بھی ایسی ہے جس سکڑے کی زفتار جٹ کے مقابلے میں کون اس بات کو جان ہے تو عالم آخر میں حالت یہ ہوگی کہ ادھر حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو ادھر جنت ہی دیکھے گا کہ کام جنت محسوس ہے بس دروازہ کھلا اور اس میں داخل ہے ان سے کہا جائے گا جنتیوں سے یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا ج جس کی تمہیں انیت جلائی گئی تھی جس کی توقع تمہیں جلائی گئی تھی جس کے مطالب تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم اگر یہ روش تیار کرو گئے تو یہ چیز تم کو ملے گی تو یہ وہ موجود ہے داخل گئی اب یہاں بھی گنایا جاتا ہے جیسے اوپر گنایا گیا کس قسم کے لوگ جہنم میں داخل کی گئیں اب یہاں بھی گنایا جاتا ہے جنت کے لئے کون لوگ کس قسم کے لوگ اہل کن کو یہ چیز نتیب ہے لِكُل عوواب وعدہ کیا گیا تھا جنت کا ہر اس شخص کے لئے جو عوواب 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 کے معنی پلٹنے کے اور عوواب بہت زیادہ پلٹنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک انسان ہے اور اس دنیا میں ان تمام حالات کے اندر رہتا ہے جو دنیا کے ہیں اس وقت تک یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ تعالی کا خیال اس کے دن پر پوری طرح سے متحدر رہے چھاپا چھایا رہے اور اس سے کسی وقت بھی کوئی فیل ایسا سردد نہ ہونے پائے جو غفلت کی بنا پر اپنی ہو اور اس سے اللہ تعالی کے احکام کی کبھی خلاف بردی نہ ہونے پاس کبھی کوئی قصور کوئی گناہ اسے سردد نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے جتک انسان انسان ہے انسان کی جو اصل خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہی اس کا قدم راہ بندگی سے ہٹے اور اس کو احساس ہو کہ میں کچھ ہٹ دیا ہوں تو پھر پھلٹ کر بندگی کے راستے جس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت اس پر تاری ہو اور اس کی بنا پر بہت گیا ہو جس وقت اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ پر یہ غفلت تاری ہو گئی تھی اور میں بہت گیا تھا فورا اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے جنم تابع جب قصور ہو جائے اس کا احساس ہوتے فورا توبہ رجوع کرے اپنے یہ انسان کی اصل خوبی یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو تمام گناہوں اور تمام قصوروں سے بلکل پاک ہو اور کسی قسم کی خطا ہو تو پہلی بات یہ ہے جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو بہت زیادہ بار بار پلٹ جب کبھی ہڑے ہو رہے بندگی سے پھر بورن بندگی کے راستے پر حفیظ حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے اب اس کے کئی معنی حفیظ کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد اس نے کیا ہے بندگی کا جس وقت آدمی کلمہ طیبہ کمتا ہے اس کے معنی کیا کہ میں تجھے خدا مانتا اور میں تیری بندگی کم ہوں تو یہ عہد اس کی حفاظت کرتا ہے جو عہد بھی اس نے کیا ہے اس کی وہ حفاظت کرتا ہے جو عہد وہ بندوں سے کریں جو عہد وہ کسی انسان سے کسی نوعیت کے معاملے میں ایک عہد وہ ہوتا ہے جو شوہر اپنی بیوی سے نکاح کے عہد کرتا ہے ایک عہد وہ ہوتا ہے جو پیدائیسی طور پر ہر اولاد اپنے باپ کے ساتھ کیے ہوئے اسی طرح سے ہر ایک انسان کے دوسرے انسان کے درمیان جو رابطے وہ سب بھی در حقیقت عہد و پیمان پر اور میساق پر مجھے لکھے میساق اور بے دوسرے معنی عطیس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے ہو ان حدود کو توڑنے والا نہ ہو بلکہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا ہو حدود اللہ کی نگے دعا کرنے یہ دوسری خوبی ہے ان لوگوں کی جن سے جنت تو آد تیسری خوبی ان لوگوں کی ہے کہ من خشیر رحمان عبد غیر جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا خشیت اور خوف دو حلقات ہیں عربی زبان میں ڈرنے کے خوف کا لذہ جب کبھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کے طاقتور خوئی اس سے ڈرنے اور خشیت کا لفظ زیادہ تر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی عظمت کا حساس کر کے آدمی اس سے ڈرنے خطے نظر اس کے اس کی تکر اس کی سزا اس کی مار کا خوف نہیں مجرد اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے دل پر اس کی حیبت ہو اور جو اللہ تعالی کی عظمت اور اس کے مقابلے میں اپنے بندہ ہونے کی حیثیت کی بنا پر در اور پھر اس در کے ساتھ رحمان کا لفظ استعمال جو رحمان سے در در یعنی یہ جانتے ہوئے کہ وہ بہت عبردس رہیم ہے تو اس رحمت کی بنا پر اس دل میں جرت پیدا نہ ہوئی اس کی نافرمانی کرنے بلکہ اس رحمت کی احساس کے باوجود اور یہ سمجھنے کے باوجود کہ میرا رب بڑا رہیم ہے اس کے باوجود وہ اپنے رب سے رہیم ہے رحمت کا احساس اس کو اور زیادہ اپنے رب کے سامنے جھکانے والا ہو رحمت کا احساس اس کو اپنے رب کے مقابلے میں جری بنا دینے والا نہ ہو کہ خدا تو رحیم ہے بخ دے کرو یہ بھی گناہ کرو یہ بھی گناہ کرو اور پھر بلغیر وہ رحمان سامنے نہیں ہے اس کے فرشتے جو پکڑنے والے وہ بھی سامنے نہیں یہ بات بھی سامنے نہیں ہے طرح سے رہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز محسوس ہوچی ہے مگر یہی بات محسوس نہیں ہوتی کہ خدا بھی ہے جو نظام عالم کو چلا رہا ہے اور خدا بھی ہے کہ اس نے مجھے پیدا دیا تو خدا کو عالمی کئی محسوس نہیں کرتا وہ اسے برکل چھپا ہو خدا کی پوری سلطنت رائے تو کوئی انسان ہو سن نہ دیکھنے کہ باوجود وہ رحمان کی ہستی کا نصب یہ کہ قائل ہو بلکہ اس کی عظمت کا اس کے اندر حساس ہو اور وہ اس سے ڈھرے اور اس کے رحمان ہونے کا اعتراب اور یقین رکھنے کہ باوجود اس سے قوت آئے اور اس کی نافرمانی سے پرید اور جو اللہ کے حضور قلب غنیب لیے گیا انعابت عربی دبان میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ آدمی اطاعت سے معاشیت سے اطاعت کی طرف پڑھتے غفلت سے یاد کی طرف پڑھتے تو ہر وہ شخص جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا دل جو ہر معاملے میں اپنی کوئی ضرورت ہو تو اللہ جترہ غفل کرے کوئی آفت آئے تو اللہ سے مدد مانگے کوئی کسی موقع پر آدمی کو علم کی روشنی درکار ہو تو اللہ سے مانگے ہدایت درکار ہو تو اللہ سے مانگے تو جو ایسا دل لے کر آیا ہے جو ہر وقت ہر موقع کے اوپر ہر ضرورت اللہ کی طرح رجوع کرنے والا ہو یہ چوتی صفت ہے ان لوگوں کی جن سے جن رجوع کرنے جو لوگ ایسے ہیں جو بار بار رجوع کرنے والے ہیں جو اپنے عید و فیمان کی اور اللہ کے حدود کی حفظ کرنے والے فرمائے جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی سلامتی کے ساتھ مراجی ہے کہ ہر آفت سے میں ہوں اب اس جنت میں جانے کے بعد تمہارے لئے کوئی آفت نہیں تم ہمیشہ جوان لوگ کبھی بڑے نہیں ہوگے تم ہمیشہ کندر رہوگے کبھی بیمار نہیں ہوگے ہر آنے جس کا تمہیں خطرہ ہو نہ تمہیں کبھی اپنی رضا کے لئے کوئی تبودو کرنی پڑے گی ہر چیز تمہارے لئے حاضر ہے نہ کشی قسم کا یہ خطرہ تمہارے لئے کبھی ہوگا کہ جنت ہم سے چھن جائے گی یا اس کا کبھی ہم سے کرایا مانگ جائے گا یا اس جو یہ وہ دن ہے جس سے ہمیشگی کی زندگی کا آغاز ہو ہے دائمی اور عبدی زندگی حیات جاویدان کا آغاز اس دن سے ہو رہا ہے یہ بہت ان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ولدین مزید اور ہمارے پاس اور مزید بھی ہے یعنی ایک تو وہ چیز ہے جس کو وہ چاہیں گے تو جو خواہش ان کے دل میں پیدا ہوگی جو کچھ وہ مانگیں گے ان کو دیا گے ولدین مزید اور ہمارے پاس مزید بھی ہے یعنی جس چیز کا تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا کہ یہ بھی ہم مانگے وہ بھی دیا گے ایک وہ ہے جس کو وہ خود چاہیں گے کہ ملے ایک وہ انسانی فطرت ہے کتنی بھی اچھی شہر اسے عطا کر جی جائے کچھ عرصے کے بعد اس کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی کشش باقی نہیں رہے جنت کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی اس میں کیوں کر کشش باقی رہے گی یعنی میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اگر اتفاق ہو جائے جنت میں جانے کا تو انہیں وہاں جا کر درخواست کرنی چاہیئے کہ تھوڑی تھوڑی جیل کے لیے جانم میں بیٹھ دیا اس طرح سے ان کے موں کا مزا بھی بدل جائے گا لطف بھی پیدا ہو جائے گا یہ ایک آپ کا سوال ہے کہ جنت میں اللہ تعالی کی بندگی یا ذکر کا کیا طریقہ ہوگی کیا دنیاوی عبادات سے ہٹ کر ہوگا اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں اپنے خیاس اور گمان سے کوئی بات ہم نہیں کریں لیکن ایک بات اطولی طور پر آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کے لیے ہیں جس میں ہم امتحان کے لیے مقرد ہیں یہاں ہمارا امتحان ہے اس لیے کچھ ہمارے اوپر چیزیں فرض کی گئی ہیں کچھ چیزیں ہمیں منع کیا گیا ہے کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں کچھ حلال ہیں یہ سب تمود وہ ہیں کہ جو کس دنیا پر رہے کوئی چیزیں اس پر لازم کی بھی نہیں ہو اسی طرح سے وہاں محرمات نہیں ہوں گے کہ ایک قانون اور ایک ذابطہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ کلا کام حرام ہے جس کو نہیں کر گا یہ قانون ماں نہیں ہوگا اس قابندی کے بغیر اہل جنت غلط کاموں سلیم الفطرت ہوں گے بد فطرت اور بد ثریف نہیں ہوگی اس وجہ سے وہ غلط کام خود نہیں کریں اسی طرح سے وہ اللہ تعالی کی دنگی خود کریں گے اپنی مرضی سے کریں اللہ تعالی کے ذکر میں وہ چاہے حرد مفہول نہیں لیکن کوئی ان کے اوپر لازم نہیں کیا جائے بلکہ وہ اپنے عزام ملی سکتے یہ اصولی بات سمجھ لیں باقی یہ کہ ان کی عباد اور بندگی کیسی ہوگی کیسی ہوگی تو اللہ ہمیں بھی جگہ دیخانے کا موقع دے تو خود دیکھ لیں گے یہاں ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہم تصور بھی نہیں کر بہتے ہوتا کہ زندگی کیسی ہوگی اور ماں انسان کس آرہے دوسرا سوال یہ کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کی دیوٹی ہر روح بدلتی رہتی ہے سنائے کہ جو فرشتہ ایک دن آتا وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آتا کیا یہ سب فرشتے جوائی میں پیش ہوں گے مجھے نہیں معلوم کہ ان کی جوٹیاں بدلنے اور ہر مرتبہ نئے فرشتے آنے کا علم کہاں سے خاتل ہوا جو لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ کے ذریعے معلومات کیا ہیں یہ کہاں سے خبر آپ کو کہیں قرآن مزید تو کہتا ہے کہ دو فرشتے اس پر معمور ہیں اور یہی عضو دوائی دیں گے اس سے معلوم انتائے کہ دو فرشتے صدا تھے اور اس کے آخری موت کی ساتھ تک وہ اس کے ساتھ لگے گے رہیں گے اور اس کے ہر چیز ریکارڈ کریں گے اور وہ ہی جا کر ماں شہادت دیں گے یہ صدا کے فرشتے ہمارے دنیا کے سپائیوں اور وارڈروں کی طرح ٹھکنے والے نہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں بدلنے کی ضرور سکیش ہیں یہ اقصال کا سوال ہے برکت کیا چیز ہے اس کی کیا اطرات نکلتے ہیں کسی کے کپوں میں برکت کیسے آتی ہے بہت چیزیں ایسی ہیں جب ان کی تعریف کرنے لگتا ہے آدمی تو آدمی بریس سے چھوڑ جاتے برکت بھی ایک چیز ہے کہ آدمی بولتا ہے کہ فلا کام میں برکت ہو گئی فلا چیز میں برکت ہو گئی لیکن اس سے پوچھئے کہ وہ برکت کیا چیز ہے جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گئی تو اس کو ناب دول کر کسی طرح نہیں بتا کسی ہے اور اس شکل کی ہے اور اس رنگ کی ہے اور یہ اس چیز کے مطالب کوشش کچھ نہیں برکت کہتے ہیں افضائش کو اصل معنی برکت کے افضائش ہے اللہ تعالی کی طرف سے برکت آنے کے معنی ہے اس کے اندر خیر میں زیادتی ہو اس کے اندر بھلائی بڑھنے والی اور مشون ہمہ پانے والی بک یہ مطلب ہے یعنی اگر ایک آدمی کو اللہ تعالی مطلاً سو روپے تنخوا دیتا ہے اس کے اندر یہ برکت ہوتی ہے کہ خود بھی کھاتا ہے اپنے بال بچوں کو بھی کھلاتا ہے اتمنان سے زندگی پسج کرتا ہے در آلے دوسرے آدمیوں کو پاچ سو روپے مہینہ ملتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ آدمی کیونکہ اللہ کے رزق پر قانے ہے اللہ نے اس کے اندر لکھے اس کے سو روپے ہی نے برکت دی کہ اس کو وہ اتمنان نتیبہ سو روپے علیہ سلم نے جب اپنا کرتہ اتار کر کسی کو دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کرتے کے اندر کوئی بڑی خیر ہے کوئی بڑا فائدہ ہے جو شکر سے حاصل ہوگا لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس فائدے کی نوعیت کیا ہے اور وہ خیر کرتے یہ سوال کیا ہے کیا انگوٹھی یا ایسی گھڑی جس کا چین سٹیل کا ہو پہن کا نماز کرنا مکروح ہے اس کی وجہ کیا نہیں اس کے مکروح ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے سونے کو رسول اللہ نے منع فرمایا ہے چاندی کی ایک خاص مقدار کی حد تک اجازت دیئے انگوٹھی میں لیکن سٹیل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو قیود آیت کر دی ہیں وہی ہمارے لئے کافی ہیں اپنی طرف کے خوج قرید کر کے نئی نئی قیود نکال نا اور لوگوں کے لئے گناہ گار ہونے کے مزید اثبات پیدا کرنا یہ بڑی زیاد سی ہے لوگوں کو خوج کر خامقہ چیزوں کو حرام اور مکروح کرنے کی کوشش نہیں کر جس چیز کو اللہ رضو نے منع کر دیا بس منع کر اب اس کے بعد نئی نئی چیزیں نکال یہ بھی ممنوع ہے یہ بھی مکروح ہے یہ صحیح ہے یہ شہاب نے سوال کیا کیا دوزخ دائمی ہے یا عارضی قرآن مجید میں جس طرح سے دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے کہیں یہ اشارہ نہیں نکلتا کہ دوزخ عارضی ہے جس طرح سے جنت دائمی ہے اسی طرح سے دوزخ بھی دائمی ہے عارضی چیز نہیں ہے حلود عبدی کا ذکر قرآن مجید میں جنت کے بارے میں بھی آتا اور گوزخ کے بارے خالدی نہ کیا کوئی استعلال جو بعض دوزوں نے کیا ہے جنت کے عارضی ہونے کے بارے میں مضبوط نہیں نہایت کمزور شاید استعلال مثلا یہ استعلال کرنا کہ ایک جگہ اللہ تعالی نے جنت کے متعلق فرما ہے خالدی نہ کیا عبد اور گوزخ کے سلسلے میں فرمایا یہ کمزور استعلال ہے اس کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنت تو عبدی ہوگی لیکن گوزخ عبدی نہیں البتہ یہ بات سمجھ لی دیئے کہ گوزخ کا جو عذاب ہے وہ ایک ہی حالت پر نہیں رہے مثلا عذاب شدید ہے تو عذاب شدید عبدی نہیں ایک تو لیکن عذاب شدید سخت سزا یہ عبدی نہیں یہ ایک ہاتھ حد تک عذاب شدید ہوگا اس کے بعد آدمی رہے گا دوزخ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی دوزخ کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دوزخ کے لیے دوزخ ہی ہے لیکن عذاب شدید اس کے لیے عبدی نہیں یہ کام اسوال کیا ہے کہ آپ نے برمایا کہ کسی شخص کے لیے حضور کا نماز جنادہ پرانا باعث رحمت یا مغفرت ہے تو عبداللہ بن عوی کی نماز جنادہ حضور نے خلائی تھی یہ اس وقت رسول اللہ نے خود بھی کہ دیا تھا کہ میرے جنادہ پڑھنے نہ پڑھنے سے اور دعائے مغفرت کرنے نہ کرنے سے اس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑھے اور رسول اللہ نے بھی فرما دیا تھا یہ الفاظ غلطی سے بولے گئے ہیں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا تھا کہ تم ایک دفعہ نہیں ستر مرتبہ ان کے لئے دعائے مغفرت کرو گے تو ان منافقین کو میں معاف نہیں کروں یہ منافقین کا ذکر ہے اور وہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ اہل ایمان کا مخلص مسلمان مخلص مسلمان کے حق میں جن کا مومن ہونا ثابت تھا ان کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میری دعائے مفرد میری نماز پڑھنا ان کے جنازے پر یہ ان کے لئے نافع ہے ان کی مفرد کا موجب ہوگا یہ آپ نے فرمایا کہ چالیس یا سو سال افراد کا ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھنا اس کی بخشش کا موجب ہوگا اس کے ساتھ نبی اکرم کا اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ کہنا کہ تمہارے اعمالی تمہارے کام آئیں گے آخر یہ کلا تضاد کیوں آئے یا حضرت فاطمہ کے نماز جنازے میں چالیس یا سو سال لوگوں کا شریف ہونا ممکن نہ تھا یہ اصل میں اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ کے اقوال اور ارشادات میں تناقض اور تضاد دھوننے کی گوزش کرنا صحیح نہیں ہے حضرت فاطمہ کو جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی کہ اپنی نجات اور اپنی بخشش کی خود فکر کرو میری بیٹی ہونا تمہارے لئے کام نہیں اور ایک ایک کو پکار اپنی پکار کو پکار کر فرما کہ اپنی بخشش کی خود کرو میرا میری پھپی ہونا میرا رشتدار ہونا تمہارے لئے کام نہیں وہاں ایک اصول آگ میں نشین فرما رہے کہ کوئی شخص بنا پر کہ وہ کسی نبی کی اولاد ہے یا کسی نبی کا قریبی رشتدار ہے یہ اس کے لئے حانے کے بعد ایک شخص مومن ہے مومن ہونے اس کے لئے نافی یہ کہنا کہ مومن ہونے کے بعد بھی نبی کا تعلق اس کی نافی نہیں یہ جائد مومن نہ ہو تو نبی کا تعلق اس کے لئے قطع نافی لیکن مومن ہو تو نبی کا تعلق اس کی نافی ہے مومن ہو تو نبی کی دعا اس کے حق میں نافر ہے مومن ہو تو ہر مومن کی دعا اس کے حق میں نافر ہے لیکن جہاں مومن نہ ہو وہاں اس کے لئے کوئی چیز نفع دیں گا